بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی کچھ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حمیشہ آپ کو ہستا مسکراتہ رکھے آمین سوم آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور بہت ٹیسٹی جو ہے وہ ریسیپی لے کے آئے ہوں میں بنانیوں اچاری جکن جو بہت ہی جو ہے آسان طریقے سے میں بناؤں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے نیو ریسیپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں سب سے پہلے ہمیں چاری چکن بنانے کے لئے اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہی اس میں میں سونف شامل کروں گی ون ٹیبل سپون اس میں ہم سوکھا دنیا جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے لیکن بہت آپ نے جو ہے ایسے پورڈر فارم میں گرائنڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح کا چاہئے اب اسے باال میں نکال لیں گے اور اس کے اندر باقی سپائسیز جو ہے وہ ہم شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں میں لادمچ شامل کروں گے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ASH اس میں ہم خلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں جو ہے میں رائی شامل کروں گی اور ساتھ اس میں ہم جو ہے کٹی ہوئی مرچے شامل کریں گے وان ٹی بل سپون اب اس کے اندر آم چور پورڈر جو ہے وہ ہم شامل کریں گے وان ٹی سپون اور ساتھ اس میں میتھی دانہ شامل کر دوں گے وان ٹی سپون اور اب اس میں ہم شامل کریں گے کلونجی وان ٹی سپون یہ بہت ہی جو ہے مزید کا جو ہے یہ مسالہ ریڈی ہوگا ہمارا اچاری چکن تیار کرنے کے لیے اس کو مکس کر لیں گے یہ بلکل ریڈی ہے اب جو ہے میں نے چکن لی ہے وان کیجی اسے اچھے سے واش کر لیا تھا اب اس میں میں دہی ایڈ کر دوں گی ایک پیالی اور ساتھ ہی اس میں میں ٹو ٹی بل سپون لسل ادر کا پیش شامل کروں گی اور ساتھ اس میں آپ نے جو آپ نے مسالہ اچاری چکن کا ریڈی کیا ہے وہ آپ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو مزید زیادہ وسان ہے یا کام تو آپ اس کے مطابق یہ اچاری مسالہ ایڈ کریں گے اسے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے کور کر کے تھرٹی منٹس کے لیے رکھتے نہ ہے تاکہ چکن اچھے سے میرینیٹ ہو جائے چکن میرینیٹ ہو جائے تب تک ہم ٹوماتر دیں گے میں نے ہاف کےجی ٹوماتر لے گے اور ٹوم ٹی بل سپون میں نے پین میں آئل ایٹ کیا ہے اور ٹوماتر میں اس میں وہ ڈال دوں گی اور ٹوماتر کو آپ نے سوفٹ کر کے اس کا پانی وہ ڈرائے کرنا ہے اسے پیسٹ فارم میں آپ نے لے کے آنا ہے اور ٹوماتر جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور پھر اسے جو ہے ہم سوفٹ کریں گے چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اسے پکانا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آئل ایٹ کروں گی اس میں ون تھرڈ کپ اور اس میں میں تیز پتے شامع کر دی ہیں اس کو آپ نے ہرکا ہرکا سا سوٹے کرنا ہے اور بہت ہی پیاری سے خوش پو آنا شروع ہو جائے گی اور بہت ہی یہ سمپل اور جھٹ پٹ ریسیپی ہے اور اب اس نے جو میں نے چکن میرینیٹ کی تھی وہ شامل کر دوں گی اس کا ٹیس بہت ڈیفرنٹ آتا ہے اور بہت ہی جو ہے اچھا اس کا جو ہے فلیور الگ سے آتا ہے جو ہم چکن میرینیٹ کر کے اچاری چکن ریڈی کرتے ہیں اور اسے جو ہے اب مکس کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا اور فلیم کو بھی میں نے میڈیم رکھا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی جو ہے میں پکا رہی ہوں اور اچاری چکن میں جو بھی چیزیں میں نے یوز کی ہیں مسالے کے لئے وہ سب آپ کے گھر میں مجود ہوتی ہیں اب اسے میں نمک ایٹ کروں گی میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک ایٹ کریں یہ وہ ریسیپیس ہیں جو آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کو جلدی سے تیار کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ ریسیپیس تیار اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور دس منٹ تک کور کر کے ہم پکائیں گے تب تک ہم مرچوں کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں اور یہ میں تھوڑا اچاری مسالہ رکھ لیا تھا اور لیمن جوس اس میں میکس کروں گی اور ایک فیلنگ ہماری ٹیسٹی سی فیلنگ جو ہے مرچوں کی ریڈی ہے اور مرچوں کی جو ہیں وہ میں نے بیچ نکال لیے تھے آپ یہ فیلنگ جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور سیم جو ہے اسی طرح آپ نے ساری مرچوں کے اندر جو ہے فیلنگ کر لینے ہیں یہ مرچے جو فیلنگ کر کے ہم دم میں رکھتے ہیں چھکن میں ایک تو خوشبو بہت پیاری آتی ہے اور ایک ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اس کا اور ساری مرچوں کی فیلنگ کر لی اگر آپ کے پاس دوسری مرچے موجود ہیں آپ ان میں بھی فیلنگ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایویلیبل تھی میں یہ یوز کر رہی ہوں اور ٹوماتر بھی جو ہے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چھکن بھی جو ہے بہت پیاری جو ہے اس میں خوشبو آ رہی ہے اور کافی حد تک یہ پک چکی ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم ٹوماتر ایڈ کریں گے جو ہم نے پکا کے ریڈی کیے ہیں اور اس طرح ٹوماتر ایڈ کرنے سے آپ کی چھکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے جو مرچیں ریڈی کی ہیں فیلنگ کر کے وہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھتیں گے اسے آپ نے مکس نہیں کرنا اسی طرح آپ نے اوپر ساری مرچیں اس طرح رکھتے نہیں ہیں اور پھر اسے کور کر کے جو ہے آپ نے دم میں رکھتے نہ ہے اور دم میں ہماری چھکن جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ مرچی سالن کے ساتھ کھانے کا مزہ بھی بہت آتا ہے اور یہ میں کور کر دیا ہے اور بہت ہی مزے کی جو ہے اچاری چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ ذائقے میں بہت اچھی ہے اور یہ مزے کی چکن ریڈی ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے اور انجوائے کریں گے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو جو ہے بہت پسند آئے گی اب اس کے اوپر جو ہے بھری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دوں گی جو اس کے لاسٹ لوگ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دے گا اور اسے ایک باول میں ہم نکال لیں گے آئی ہو آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اپنے فیڈ بیک دے کے ضرور بتانے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے اسے لائک کر دیں اپنے فیملی فرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ جازت چاہتی ہوں اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو دنیا میں کہیں بھی مسلمان آباد ہم نے سلامت رکھے ہمارے بطن کو سلامت رکھے آمین سمامین